خبر شامل کرتے ہیں حفظہ بات سے ہمارے نمیندہ مذر وڑیچ کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی زلائی سیکٹری اطلاعات محمد زمان بھو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چک خرل میں زمین کے تنازہ میں مسلم لیگ نون کے قائدین چودری افضل تارڈ یا سہرہ افضل تارڈ کا کوئی عمل دخل نہیں اور نہ ہی وہ کسی حمایت یا مخالفت کرتی ہیں من گڑت خبروں سے کردار کشی قابل افسوس ہے چک خرل نے کہا ہے کہ ویہاڑی کے مالکان رقبہ سے مقامی زمیدار فضل حسین خرل نے سترہ اکڑ ارازی خریدی ہے جس کے وہ قانونی اور آئینی مالک ہیں جس پر مقامی قبضہ مافیا نے فائرنگ اور خوف و اعراس پھیلا کر زمین اتھیانہ چاہتے ہیں جس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پنجاب رنگ نیوز جی میں میں آج یہ موضعہ چکھل میں جو زمین کا تنازع ہویا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو جو ہماری زیلی قیادت موتمہ سہراف زلطارد کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے مسلمی نون آفزمباد اور موتمہ سہراف زلطارد کا اس تنازع سے بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی فورم پر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور نہ ہی وہ ایسے کاموں کی پشت پنائی کیا کرتے ہیں تو اس معاملے کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور جو صحافی اس معاملے کو تروڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے وہ اور اس کی پوری فیملی خود پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی آرڈ سکوٹر ہیں اور یہ ان کا انٹرمنل کاؤں کا معاملہ ہے جس کو وہ اس طرح ہائلائٹ کرنے کے لیے اور سستی شورت حاصل کرنے کے لیے موتمہ سہراف زلطارد کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اس معاملے میں بلکل موتمہ سہراف زلطارد کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کم از کم اس طرح کے پڑے لکھے لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بغیر تحقیق کیے یا بغیر کسی بھی معاملے کی جانچ پڑھتال کیے اس کو اس طرح ہائلائٹ کریں یہ بڑے افسوس کی اور شرمناک بات ہے